اچھا چھوٹ سب کل چیف جسر صاحب نے انتہابات کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور اگر کوئی انتہائی قدم اٹھایا جاتا ہے حکومت کیا کرے گی تحریک آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے جو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ جو چودہ مئی کو ہم نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن ہونے ہے وہ پرقرار ہے سب میں آپ سے ایک گزارش کر دوں یہ آج بھی میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا کرادات کرادات نہ کھیلے کرادات پاس نہ کرے عمل کر کے دکھائے وہ ہمارے گاؤں میں جو روڈل سائیڈ کے ہم تھے آتی لوگ ہیں نا ساڑھے اگزمپلہ بڑیاں انہیں کیا جن نے پہلے چلائی ہونے ہی بچنا سو مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اس طفح پارلیمنٹ مجھے بڑی چکنہ لگ رہی ہے اور مجھے ان کے ارادے جو ہے نا وہ اس وقت لگ رہے ہیں کہ وہ بڑی چکنہ ہے اور میرا خیال ہے کوئی ایسی گلتی ہوئی اور پارلیمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ تجاوز کرے اور وہ پہل کرے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اگر پہل کی یا اپنے اختیارہ سے تجاوز کیا یا اوور اسیس کیا اپنے آپ کو تو پارلیمنٹ کا جواب اس طفح دیدنی ہوگا دیدنی ہوگا جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ جڑے پہلا فائر کرے گا یا جڑا پہلے وار کرے گا اوی بچے گا رہا نا سناولہ صاحب نے کہا یا تو چیف ایگزیکٹیو جو آرڈر ہے اس کے ذریعے یا پھر جسر سجاد علی شاہ صاحب کے جو ہوا تھا اس طریقے سے گھر بھیجا جا سکتا ہے آسان ہوگا حکومت کے لیے یہ کرنا سر آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں میکنہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پارلیمنٹ اپنی پوری پارلیمنٹ کو کمیٹی بنائے اور اس میں تمام کسی بھی وہ جج صاحب کو قبل آ سکتی ہے اور جو وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں سمپل مجورٹی سے وہ سزا دے گی یا وہ جو فیصلہ کرے گی وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اسی وقت اور وہ اسی وقت ہان دی اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا جی کہ تو انہیں عدالت ہوگی اور پھر وہ تو انہیں عدالت میں تو کہ چلتے چلتے کافی دن لگ رہے ہیں پارلیمنٹ میں چیزیں بڑی سپیڈ سے چلتی ہیں ایک ہی دن میں کمیٹی بن جانی ہے ایک ہی دن میں چیزیں اور پھر پارلیمنٹ پہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیش نہ ہو تو وہ تو ویرنٹ گرہ بھی نکال کے اسے پیش کروا سکتی ہے اور پوری پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ ایزے پوری پارلیمنٹ ایک کمیٹی ہوگی اور وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پارلیمنٹ کبھی ایکٹیو نہیں ہوئی اکٹھی نہیں ہوئی بارہ جماعتوں کی حکومت ہے لیکن سب کے سب ایک پلیٹ فرم ہے یہ بات بڑی پوزیٹیو چورت صاحب چورت صاحب لیکن چیف جسل صاحب جو ہے وہ فواد چوری کی ٹرکوں والی آڈیو کال پرویز علیہ کی کال بھی پکڑی گئی مظاہر نکوی کے کیس سن رہے ہیں چیف جسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں ساتھ بٹھا کر میسج دے رہا ہوں مطلب ٹکر تو دے رہے ہیں نا چیف جسل صاحب اس وقت سر سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سنس پر ویل کرے گی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ چیف جسل صاحب یا کسی جسل صاحب کو بغیر وجہ سے کوئی پارلیمنٹ میں بھلایا جائے یا بغیر وجہ سے گھر بھی جا جائے پاکستان میں پہلے اسٹیبلٹی چاہیے اور یہاں پر یہ جو نہ ڈالر کنٹرول میں ہیں نہ غریب کی روٹی آہ چل رہی ہے نہ یہاں پہ پاکستان کا کوئی مستقبل جو ہے وہ اس پہ سوال یا نشان ہے تو میرا خیال ہے ایڈوینچر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اور ایک بات ہے کہ دیکھئے نا اگر آپ مینا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ اگست میں الیکشن کروانے تو یہ کیا انہیں جلدی ہے اگست سبٹمبر کی تو اگر الیکشن مینا بعد ہو جائیں گے مسئلہ تو ہے یہ اب کچھ نہیں اب تو بہانہ ہے کہ صرف وہ ایک ڈی سٹیبلائز کرنے کا اور اس کے بعد اب تو فرق رائی کچھ نہیں سو آج بھی اگر الیکشن ناؤس ہو اگر آج بھی آپ اسیملیاں میرا مدب توڑیں تو تین مہینے میں آپ سبٹمبر میں جا کے اگست میں الیکشن ہوں گے تو سبٹمبر اکتوبر میں کوئی فرق نہیں ہے میرا خیال ہے کہ دو بس آہ چور صاحب بہت شکریہ چور صاحب عمران خان سے ہی شروع کرتے ہیں آج عمران خان کی پیشی ہوئی ہے پیشی سے بچنے کے لیے مازدور بن گیا ہے سر یہ تو بڑے ایک آج ان نے ایک نیا سرپرائز نہیں دیا سر آپ کو گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری زندگی ڈراما کرتے گزری ہے کبھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی یہ ریاست مدینہ والا یہ اپنا کردار بھی جانتے تھے اپنے لوگوں کا کردار بھی جانتے تھے پھر اسی طرح ہی یہ ڈراما کرتے رہے ہیں مختلف قاتل میں مختلف طرح کا اور سب سے بڑی بات ہے اس میں آج ویلچیر پہ عمران خان نہیں بیٹھا پاکستان کا نظام انصاف کو ویلچیر پہ بٹھا دیا عمران خان نے عمران خان نے نظام انصاف کو بالکل لنگڑا یا آپ کہیں بے بس اور مفلوج کر دیا ہے مازور کر دیا ہے یعنی دیکھئے آٹھ نو مہینے سے فرد جرم نہیں لگ سکی توشہ خانہ میں جو عام آدمی کے لیے نو منٹ بھی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی فورن فنڈنگ ہے سٹے پہ سٹے ہے اور اب یعنی جن مقدمات میں عمران خان کی سربراہی میں جوڈیشل کمپلیکس کی دھرو دیوار ہلا دی گئی تھی کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں چھوڑا تھا اور پولیس والوں کی گھاڑیوں سے لے کے ان کی سر کی کھوپڑیاں تک توڑ دی گئی تھی کوئی چیز انہیں پوچھنے والی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ویلچیر پہ آج نظام انصاف پیٹھا ہوا تھا پاکستان کا نظام سر عوام مطالبہ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ مازور کوٹے میں ان کو بنا دیا جائے وزیراعظم کیا اس پر کوئی غور ہو سکتا ہے مازوروں کا کوٹہ ہوتا ہے سر بقیدہ دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اسی بندے کی ذہنی مازوری نے اس پاکستان کو یہاں تک لے کے آیا ہے اس وقت پورے کا پورا پاکستان جو ہے اسے مازوری کی حالت میں ہے ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا پاکستان میں دہشت گردی جو ختم ہو چکی ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اس کے بعد کوئی دوست ملک نہیں بچا کوئی پاکستان کی عزت نہیں بچی سو اس کی مفلوجی اور اس کی جو مازوری تھی ذہنی وہ یہاں تک تو لے آئی ہے ابھی بھی اگر کسی نے اس طرح کے آدمی کو مسلط کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے تو میرا خیال ہے پھر وہ بڑے کلیر ہیں کہ انہیں پاکستان نہیں چاہیے انہیں عمران خان چاہیے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ صاحب کون سی گدر سنگی ہے مطلب جو آپ کے پاس نہیں تھی آپ کے ساتھیوں کے پاس نہیں تھی فوری انصاف ملتا ہے آٹھ ہر دست مقدمات میں عمران خان صاحب کو زمانتیں ایکسٹینڈ ہوتی ہے کوئی پوچھنا کون سی گدر سنگی ہے صاحب جو آپ لوگ کے پاس نہیں تھی دیکھیں یہ گدر سنگی ہمارے پاس تو ایک ہی چیز کی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور میاں نواز شریف نے اپنے تینوں دوار میں اپنے کام کے سر پہ اپنے کردار پہ اس پر سیاست کی ہے انہوں نے لوگوں کے قدوں پہ بیٹھ کے یعنی اگر ساکب نصار نہ ہوتا اگر فیض حمید نہ ہوتا عمران خان آج سیاست میں بھی نہ ہوتا اور وزیر اعظم بھی نہ ہوتا سو گدر سنگی تو یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں اور وہ اس کو مسلط کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام کر جائے کا جو پچھتر سال میں پاکستان کے نشمن نہیں کر سکے اور اس میں سے کافی عد تک کام اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے چار سال میں ساڑھے چار سال میں باقی تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس کو پھر وہ کوشش کی جا رہی ہے اور سوچنے والی بات گدر سنگی تو وہ یہ تو عدالتیں سوچ لیں نظام انصاف سوچ لیں کہ یہ جو کچھ وہ اس کو رلیف اور جو کچھ نئی روایات ڈال رہے ہیں پاکستان میں تو پھر کوئی چوڑ ڈاٹو اور کوئی دہشت گھر پکڑا نہیں جا سکے گا بلکل ٹھیک ہے تو سب عمران خان صاحب جب بھی پیشی پر جاتے ہیں تو ایک رات پہلے سوشل میڈیا پر بقاعدہ ہے کہ ہائپ کریئیٹ ہوتی ہے کہ صبح گرفتار کر لی جائے گا لیکن حکومت حکومت جو ہے وہ گرفتار کر نہیں رہی کیا حکومت خود گرفتار نہیں کر پا رہی یا کرنا چاہتی نہیں ہے حکومت گرفتار عمران خان صاحب دیکھیں عمران خان صاحب جو حکومت وفاقی حکومت جو ہے وہ تو یقینا اس کا میں جواب دے ہوں اور جو پنجاب حکومت ہے وہ اپنے کیسز کا ادھر جواب دے ہے وہ ایڈی کرپشن کے ہوں یا دوسرے ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گرفتار نہیں ہو سکتا یہاں یہ ایسی سازش کرتا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور جب قانون داری یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہمیں عدالتوں کی طرف سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ اس کو آہ تنگ نہیں کرنا آپ دیکھیں نا حفاظتی زمانت سے یہ پچھلے نو مہینے سے حفاظتی زمانت پہ ہے جو نو دن سے زیادہ کسی کو نہیں ملتی اور اسی طرح ہی باقی کیسز میں سو میرا خیال ہے کہ عدلیہ اپنے لیے اور نظام انصاف جو ہے وہ اپنے لیے ایک ایسی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے جو آنے والے وقت میں جیسے بہت سارے پچھلے عدوار گزرے ہیں وہ کوئی اچھی نہیں لکھی جائے گی اس پہ پاکستان کو بھی شرمندگی ہوگی نظام انصاف یہ اور اس طرح کے رلیف پہلے کبھی زندگی میں کسی کو دیکھے نہیں ہے نہ سنے بلکل ٹھیک لیکن لگتا ہے آپ کو گرفتاری ہوگی صحیح عمران خان صاحب دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو کلیر بتا رو میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں عمران خان زندگی میں اقتدار میں نہیں آ سکیں گے عمران خان ناہل ہوں گے اور عمران خان گرفتار بھی ضرور ہوں گے اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ شاید چیزیں لیٹ ہو ضرور ہو گئی ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں آپ کو اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے یہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی ہوتی ہوئی نظر آئیں گے سر پرویز لے کے گھر پر ریڈ ماری گی لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے نولی کا تعلق ہے ان کے گھر پر ریڈ مارنے سے سر کوئی دیکھیں وہ انٹی کرپشن کا معاملہ ہے اور انٹی کرپشن نے اس پر ریڈ کیا ہے لیکن ایک بات دیکھ لیں گرفتار وہ ہوئے یا نہیں ہوئے حسن دیلہ صاحب تسی تے سنیا ہونا وہاں کے بھی ہو جٹ چڑیا کچہری اسی دے ہی ساری عمر سن دے رہے ہیں اسی ہو جٹا نے بادری دے کس سے بڑے مشہور سی اور میرے بڑے دوست ہیں قریبی اور وہ میرا بڑے فخر سے یہ قصے سنایا کرتے تھے وہ میرے سارے دوست بھی شباز گلسی ایک اوہ عدالت ہویا اوہ اتبہ چوئی صاحبہ اے انہاں کو ترے نہیں جا یعنی اے پتہ نہیں کیڑی دیوار پیچھلی اپیج اتر سال دی اوبر ٹپ کے دوڑے نے یعنی یہ ان کا میار ہے اخلاقی طور پہ اور یہ ان کا اندر ساتھ نہیں دیتا اور دوسری بات لوگ سمجھتے ہیں نہ کہ نفطار نہیں ہوا میں اس چیزوں کو اور طرح دیکھتا ہوں تو جتر سال میں جو نو گو ایریا تھا قانون کے لیے وہ یہ سیاہ کریں سفید کریں یہ کسی کے بچوں کو اٹھا لائیں یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر دیں یہ محمد خان بھٹی جیسے لوگوں کو رکھے لوٹیں لوگوں کو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی دیوار پھلان جائے اور آج اگر گھر کے اندر تک قانون نافذ کرنے والے گئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک نشانی ہے کہ یہ اب نو گو ایریا نہیں ہے اور دوسری بات وہ کی کہنے چودری شجاعت جیسا شریف آدمی میرا خیال ہے کہ یہ اس کو یہ بھی کوئی مقافات عمل ہے اس کو چھوڑ کے چوئی صاحبان سمجھتے ہوں گے یعنی پرویز علیہی کے ساتھ یہ بزرگوں کو چھوڑنا نا کئی لوگ مو سے کہتے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے گھر کا بزرگ ہے جس نے انگلی پکڑ کے ساری سیاست ان کو دی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اس اپنے بڑے کی بات ہی نہیں سنتا تھا وہ مونس علیہی جو سارے کا جہاز بھار کے لے گیا ڈالروں سے اور اب اتنا بہادر ہے کہ ادھر بیٹھے ٹوئیٹ کرتا رہتا ہے وہ بھی بنا ماں باپ تمہارا وہ ادھر دربدار ہے اور وہاں بیٹھے وہ یشی کر رہا ہے وہ پارٹیوں پہ پتا چل رہا ہے جی ایسی ایسی خاتون کتنے لاکھ ڈالر میں گانے والی مگوالی ہے فلانی ناشنے والی مگوالی ہے اور یہ اور یہ ان کے گھروں کے اندر اگر پولیس چلی گئی ہے تو کیا ہوا ہے یہ ان کے گھروں کے اندر محمد خان بٹی ہے ان کے گھروں کے اندر آپ آدھے گجرات کو پولیس سٹیٹ ان لوگوں نے بنایا ہے کسی کی ماں بہن کے گھر میں کوئی نہیں کوئی گھر کی اپنے مخالف کا چھوڑا ہو لوگوں نے سہا ہے ظلم ان کے گھر تو بالکل دن دیارے کیمروں کی روشنی میں اور لوگ گئے ہیں اور نو کوئی ایریا پاکستان اور پنجاب میں سے ختم ہوا ہے پہلی دفعہ بلکل ٹھیک ہے لاہور میں کھو کر برادران کا گھر جو توڑا گیا تھا وہ میرے خیال میں کسی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں چورس صاحب پی ٹی آئی میں مستقبل کیا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے دوست ہیں آپ تو ان کو سمجھتے ہوں گے چورس صاحب کو یہ پی ٹی آئی میں کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے ان کا دیکھیں ایک امران خان جو ہے نا جی وہ کیا ہوا ہے جانگی ترین کے ساتھ علیم خان کے ساتھ یعنی کوئی طاقتوار یا کوئی بہتر آدمی جو عقل سمجھ رکھتا ہو کبھی بھی وہ اسے وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے اور یہ وزیر اعلیٰ تو خواب بھی نہ سوچیں یہ بزدار کے وزیر تو بن سکتے ہیں بزدار کی گاڑی کے پیچھے تو دوڑا کریں گے اور ویسے میں آپ سے ایک ارز کروں یہ پنجاب والے بڑے حالات وہ شناسہ لوگ ہیں اور وہ انہیں پتا ہے کہ یہ اگر ان کو ووٹ دیا تو ہم پر بزدار ہی لگے گا تو وہ میرا مجھے نہیں لگتا چوئی صاحبان یہ جو صدر ہے نا یہ صدر یہ آپ کو نظر آئے گا بعد میں جو صدر ہے نا یہ ڈوڑتا پھرے گا آہ کوئی وزارت بھی بلکل تو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ آہ جو چوری پرویدلہی صاحب ہیں کس نے ہاتھ کیا ہے مونس لہی صاحب نے ہاتھ کیا ہے یا کوئی اور کوئی وجہ تھی یہ تو بالکل پی ایم ایل این میں آنے کے لیے تیار تھے مبارک باتیں ہو گئی تھی اس وقت یہ کیا گیم ہوئی تھی سر کچھ بتانا چاہیں تو سر دیکھیں آہ گزارش یہ ہے کہ زندلہ صاحب جو نیت ہے نا جی وہ